بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہو ایک بہت ہی useful سی ویڈیو جس میں میں آپ کو بتاؤں گی جی grammar کا lesson 1 یہ ویڈیو ان سب کے لئے ہے جو اپنی انگلیش کو improve کرنا چاہتے ہیں grammar کو initial stage سے سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی grammar کو improve کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی ویڈیوز دیکھیں اور یہاں سے ہم آپ کو کرائیں گے جی ایک quick grammar course جس سے آپ کو initial stage سے grammar بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی اور اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ضروری ہے parts of speech parts of speech ہوتے ہیں it noun pronoun verb, adverb, adjective preposition, conjunction and interjection آج میں آپ کو بتاؤں گی ان کا just ایک overview انشاءاللہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز میں ان کی proper ویڈیوز ان کی types, ان کی sentence formation سب آپ کو سکھائیں گے ہم تاکہ آپ بہت اچھے سے یہ سب کو جان سکیں تو چلیں جی اب آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی noun name of a person, place or thing اس کو ہم کہتے ہیں noun simply everything is noun like door, ali, fan, walls یہ جو ایک common common سی example لیکن آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کی تمام noun کی types ان کی آپ کے ساتھ each and everything ان کا sentence formation تو آج کی ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے adjective or other adverb یہ وہ word ہوتا ہے جو verb کو بہت اچھے سے اور اس کی qualities کو بتاتا ہے adjective کی qualities کو بتاتا ہے کہ اس کو بہت اچھے سے اور explain کرتا ہے اگر verb ہے تو وہ کیسا verb ہے adjective ہے تو وہ کیسا adjective ہے تو ان کی بھی فردر بہت ساری adverb کی types ہیں frequencies ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ انگلش کو improve کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیوز کو بلکل miss نہیں کرنا اپنے چینل کو subscribe کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس یہ ویڈیوز آتی رہیں اور آپ ایک quick grammar course کر سکیں اور اپنی انگلش کو improve کر سکیں تو چلیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک quick example بتاتے ہیں آپ کو adverb کی like a next sentence لیا ہے he ran quickly اب ran verb ہے doing something یہاں پہ ran مطلب کوئی کام ہو رہا ہے بھاگ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے اب بھاگ کیسے رہا ہے quickly it's mean کہ ہمارے پاس جو ran کو explain کر رہا ہے ہمارے پاس یہاں word کو ہم explain کر رہے ہیں کہ وہ تیزی سے بھاگ رہا ہے تو it's mean ہمارے پاس quickly adverb ہو جائے گا اور ran word ہے اب ہم آجاتے ہیں اپنے next پہ preposition it is a word اور group of words use before noun pronoun to show direction time place یعنی it's mean یہ وہ word ہے جو noun اور pronoun سے پہلے use کیا جاتا ہے اس کی direction بتانے کے لیے اس کا time بتانے کے لیے place بتانے کے لیے like in add on off under behind یہ سب جو ہیں prepositions ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری جو تمام کی تمام nouns ہیں ان کی place کیا ہے ان کی direction کیا ہے اور اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جی conjunction پہ two words کو two sentences کو join کرنے کے لیے جو word ہم use کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں conjunction it's mean دو sentences ہیں ان کو ہم نے ایک sentence بنانا ہے تو اس کے لیے ہم sometime but use کرتے ہیں if use کر لیتے ہیں because use کر لیتے ہیں however use کرتے ہیں ان تمام words کو ہم کہتے ہیں conjunction اور interjection ہم کہتے ہیں جی اپنی feelings کو express کرنے کے لیے جو words ہم use کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں interjection like feeling of sadness feeling of happiness ان سب کے لیے ہم use کرتے ہیں interjection and this is the sign of exclamation جو ہمیشہ use کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ next ویڈیو میں تاکہ آپ اور میری ویڈیوز کو آپ دیکھتے رہیں چینل کو like اور subscribe کریں تاکہ ایسی بہت ساری informative ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ